ڈر بھی نہیں ہونے والا ہے اسی طرح فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت 24 میں اللہ نے کہا دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا پھر دیکھیں آیت وہی ہے جو کوئی نیک عامل کرے اور ہو ایمان والا یا تو ایمان پہلے اور عمل صالح پہلے اور ایمان بعد میں آ رہا ہے اور ہو وہ ایمان والا تو اللہ فرما رہا ہے اس کے نیکیوں کو ہم جو ہے ضائع نہیں کریں گے انکار نہیں کریں گے بلکہ اس کی قدر رکھیں گے اس کے نیکیوں کو ہم اس کے نیکیوں سے کفر نہیں مطلب ہم اس کی نیکیوں کی قدر کریں گے روزر قیامت اور اللہ فرماتا ہے اور اس کے عملوں کو ہم دنیا میں لکھ بھی رہیں مطلب اس کے عمل جتنے اس نے نیک یا قدردانی بھی ہوں گی اور قدردانی نہیں ہم لکھ بھی رہیں اس کے عمل کو تاکہ اس کو بتا دیا جائیں گا یہ تیرا ریجسٹر ہے دیکھ لے بھائی کچھ سے مسئلہ تو نہیں اور ایک انسان بھی کبھی انکار نہیں کرے گا کہ اللہ نے ظلم کیا اس کے اوپر مطلب اللہ نے کوئی انسان جو ہے اس کا اخرار نہیں کرے گا اللہ نے ظلم کیا مطلب سب یہ اخرار کریں گے جو لکھا ہوا ہے اے اللہ سچ ہے ہم نے یہ سب خطائر گناہ کیے سمجھ رہا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف لپکے نہ صرف لپکے ان کو اپنا شعار اپنی پہچان بنا لے گی مسلمانیں تو نیکی کرتے ہیں آج افسوس ہی کتنی بات ہے کہ مسلمان ہیں والے تو وہ جو سب سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں فلان چیز مسلمان چلا رہے ہیں ہمارے علاقے میں فلان چیز کے لئے مسلمان ذمہ دار ہے لوگ بول رہے ہیں خود مسلمان بول رہے ہیں اور اقوام عالم بول رہے ہیں ہمیں اپنے نقشے کو بدلنا ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور صحابہ جیسا نیک عمل کرنے والا بن جانا ہے چلی آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں